یہ خاندانی کا لفظ بھی ذرا بتا دوں میں اتنا کیوں استعمال کرتا ہوں فیملی پلیننگ والوں کو تپانے کے لیے کیونکہ جب خاندان ہوتا ہے نا تو اس خاندان میں جو بندہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے خاندانی جب خاندانی نہ ہو تو پھر بھیڑ بکریوں پیدا ہوتی ہیں انسان پیدا نہیں ہوتے بھیڑ بکریوں کا کوئی خاندان بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہوتا پہلے زمانے میں رشتہ دینے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ لوگ خاندانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں کون ہے بھائی تمہارا چاچا کون ہے مامو کون ہے بھائی کتنے ہیں بہنیں کتنی ہیں ہے ہی نہیں اس کا مطلب لڑکی کو بھیجتے تھے خاندان میں کے فیملی میں کیونکہ اکیلے آدمی کو دیں گے اس کی ذمہ داری میں دیں گے پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے تو یہ تو دو منٹ میں جب چاہے گا چھوڑ چھاڑ کے نکل لے گا کیا خیال ہے بھائی پیچھے خاندان ہوتا ہے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے لیے اس بچی کو چھوڑنا آسان کسی کے خاندان کی بیٹی اس کو چھوڑنا آسان نہیں کیوں اس لیے کہ بھائی وہ پورا خاندان ہے ان کی بھابی لگتی ہے وہ کسی کی کسی کی نند ہوگی کسی کی جو ہے وہ بہو ہوگی ہے بھائی تو وہ پورا ایک فیملی ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ پورے خاندان کا ایک فرد بنتی ہے تو سب خاندان کی محبتیں اسے ملتی ہیں اور اولاد ہوگئی تو اولاد کے بعد تو بہت سو وہ اولادیں بہت سو کی بھتیجی ہوں گی بھتیجہ ہوگا بہت سو گا بھانجہ ہوگا یا بھانجی ہوگی تو وہ سب پھر پریشان ہوتے ہیں اسے فیملی ہی نہیں ہیں دو ہی بچے پیدا ہوئے تھے کوئی فیملی نہیں ہیں تو وہ جب کوئی خاندان ہی نہیں ہیں تو وہ تو ایک آپس کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا وہ ٹوٹنے میں ٹائم بھولونا بھائی نہیں لگتا بعض دفعہ انسان طلاق دینا چاہتا ہے اپنے خاندان کے خوف سے نہیں دیتا کہ میں اپنے خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا تو خیر یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں یہ تو میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ خاندان ہوتا ہے تو لوگ بھی خاندانی پیدا ہوتے ہیں ہاں خاندانوں کی دو قسمیں گھٹیا بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو ہم تو بول رہے ہیں گھٹیا لوگوں کو تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ نسل بڑھاؤ ہم تو اچھے خاندانی آپ جیسے نیک جو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ خاندان بولنے پر پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم آپ جیسے نیک لوگوں کو جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہاں دھو کے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ تو خاندانی ہوں گے نا تو آپ جیسے لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ نسل بڑھاؤ تو یہ خاندانی لفظ یہ یہاں سے ہے کہ کوئی بھی چیز خاندانی ہوگی تو وہ اچھی ہوگی بغیر خاندان کے ہے تو وہ اس میں اچھا بھی ہو سکتا ہے اتفاق ہے نکل آئے اچھا اور عجیب سا بھی ہو سکتا ہے مفتی تارک مسعود فیمس سکولر